لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ لارڈجر بینچ کے اوپر زیادہ انسیس کیوں کر رہے ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں نہیں فول کورٹ نہیں نہیں فول کورٹ بن نہیں سکتا وہ کہتے ہیں دوک کو آپ نے شامل ہی نہیں کرنا جیسا 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 جیز علاہ السن صاحب اور جو ہے جیز اللہ السن صاحب اور مزاہل نقل صاحب کیتے نکال لے تو لارڈجر بینچ تیرہ مہمبر بینچ کا یہ انسیس کر رہے ہیں اس کے پیچھے بابروان صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بینچ بنے گا تو وہاں پہ پھر یہ مختلف اور question اٹھائے جائیں گے جی پنجاب ساملی کیوں تروڑی گئی اس کے بعد جناب اللہ وہ آپ کو پتا ہے پہلے وہ جو ایک آئین کو ری رائٹ کیا گیا 63 اے کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی زیرے بیس لیا جائے گا تو پھر eventually بیس کسی اور جگہ لے جائے جائے گی آپ کے پاس کیا خبر ہے ہر جگہ آپ کا contact ہے رابطہ ہے یہ insist کیوں کر رہے ہیں کیونکہ 90 days والی جو وہ شک ہے جو آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ بڑا واضح ہے اس کے اوپر کسی جج نے کیا آگے پیچھے جانا ہے دیکھیں جو سپریم کورٹ کا آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا اور پھر یہ نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا سبب ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹہ پاکستان کوئی فیصلہ جاری کرتی ہے اس کے بھی تین عصے کر کے میں شاٹ سے جواب دے رہتا ہوں تو اس کا mechanism دو جگہ پہ provided ہے ایک mechanism ہے آرٹیکل ون ایٹی ایٹ میں جس کے ذریعے سے نظر سانی کی ہے یعنی دوسری نظر سے دیکھ لیں اس کو ریویو کر لیں جی جی وہ اپیل کی جا سکتی ہے نمبر ون دوسرا جو ہے وہ یہ آرٹیکل ون ایٹی سیون ہے اس کا سب آرٹیکل ون ہے جس میں کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے جو کسی جگہ کا کوئی آرڈر ہے سپریم کورٹ سمیت اس کو سپریم کورٹ دوبارہ دیکھ سکتی ہے یہ دو ریمیڈیز موجود ہیں جو آئین کے اندر دکھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی ہمارا موقف یہ تھا جب رات کو بیٹھا تھا بینچ میں پیش ہوا تھا گورنمنٹ کی طرح سے اس وقت آپ دونوں حضرات وہاں پہ موجود تھے اور سب نے پوری قوم وہاں پہ بلکہ موجود تھی کوئی ورچولی موجود تھی کوئی وہاں فیزیکلی موجود تھی میں نے وہاں یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ آرٹیکل سکتی نائن کے مطابق جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہیں ان کو آپ الہذا رکھیں اور وہاں آپ کو یاد ہے جس طرح غلام احمد پیش ہو گیا تھا جسٹس مونیر کے سامنے اچھلتا ہوا شہباز شریف آیا اور وہ اچھل اچھل کے بینچ کو پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ساچی پی آج رکھ کے پیچھے اس کے ایک اور لڑکہ کھڑا تھا بلاور بڑا زداری صاحب بھی تھے یہ میں انہیں ملک کی تکبیر بدل دوں گا جو مونیر والی ججمنٹ آئی اس کے سولہ سال بعد وہ الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا پھر انجنیرنگ کی گئی جیتنے والے کو وہاں اقتدار نہیں دیا گیا دو تیسری بات جو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جس بینچ کا بھی یہ فیصلہ ہے ایک قانون انہوں نے ابھی بنایا ہے اب اب اس جالت کی کوئی ان کو داد دے یا اس کو کیا کہا جائے تجاہل عارفانہ کہہ دیا جائے یا چودری غلام صاحب کو اچھا لفت اور بتا سن اردو کام میں ہمارے سنینے رہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کوٹ کے اندر اور اس پہ ججمنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سپریم کوٹ کے اندر سارے کے سارے پورے جج بیٹھ کے ایک فل کوٹ بیٹھے اور یہ اس کا فیصلہ کرے تو ریویو کون سنے گا وان اٹی ایٹ آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا سارے اگر بیٹھ گئے تو ریویو تو اللہ ہم یہاں کے پاس پھر لائی کرے گا نا زمین پہ تو طاقت ختم ہوگی سپریم صاحب اچھا لیگرام صاحب آپ سے سوال پر مجھا رہے ایک سیکنڈ ایک پہلو یہ دوسرا یہ ہے کہ ان کا اپنا میں جو کہتا تھا نا جالت یا سجائل عرفانہ ان کا اپنا بنایا ہوا قانون یہ کہتا ہے کہ جو وان اٹی فور تھری یا سوو موٹو کا جو بھی فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل دیں سارے جج بیٹھ کے تو اپیل کہا ہوگی اللہ ہم یہاں کے پاس اور زمین پہ اگر ہوگی تو پھر ایک ہی بچتا ہے ہمارے پاس شیر جو نواز شریف ہے جو اس کے پاس اپیل کر دیں گے باو جی توڑا کی خیال ہے موٹ توڑا کی حال ہے یہ ایسا موقف ہے جو ایسیلس ایسی ایسی گسٹرکٹیو ویو جو جو اس کے پڑھتے لکھتے کوئی نہیں ہے یہ تقریروں پہ یقین کرتے ہیں اور تقریریں وہ جو خبر اور سرکی اور ٹکر بنا سکیں جی چاہے صاحب ڈاکٹر بابر آوان صاحب معاف کرنا وی ایر ویری فانڈ آف یو آپ بڑی کلیلٹی سے بات کرتے ہیں لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کے پی ڈی ایم کے ساتھی جو ہے ان کے باقم میں کوئی صداقت ہو کہ یہ فل کورڈ بن جائے یا لارجر بینچ بن جائے یہ تین کیا رہا ہے دو تین نہیں ہے پناہ ہے دمکان ہے اور وہ جو آٹھ ہیں وہ مجارٹی نہیں ہیں وہ جو چھے ہیں یا پانہ ساتھ ہیں وہ مجارٹی ہے انہوں نے کوئی نئی گنتی اجاز کر لی ہو ان بیٹوین تو وہ اصل الیکشن کی طرف کیوں نہیں آتے کہ نوے دن میں الیکشن کرانے سے وہ نہیں اور آپ کا یہ موقع جو ہے کہ بھئی الیکشن جو ہے یہ پہلے ہو جائے اور وہ اسی وقت ہوں تو بیٹھ کے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تو ملک کی تباہی کاؤنٹ کر رہا ہے لیکن دو صورتیں اور اور سپریم کورڈ معاف کرنا وہ اتنا ان کے بارے میں لینئر ویو کیوں لے رہی ہے ابھی تک تو جن جن لوگوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ سپریم کورڈ کے آرڈنز کے ساتھ فلاوٹ کر رہے ہیں اور گاڑی اور بکے جاتے ہیں اور کبھی چھپ جاتے ہیں اور کبھی سامنے آ جاتے ہیں ان کے گلے میں رسہ کیوں نہیں ڈالا گیا ہے دیکھیں چھوٹ شاہب آپ کی دونوں باتیں بلکہ ٹھیک ہیں میں دوسری سے شروع کر لیتا ہوں کہ ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی this is what exactly the government wants and the pdm wants وہ چاہتے ہیں کہ election کی طرف توجہ چھوڑ کے جو سپریم کورڈہ پاکستان کر رہا ہے اس وقت اور اس فیصلے کے نتیجے میں انشاءاللہ election ہوگا جو مرضی کر لیں یہ الٹے لٹک جائیں کسی بورڑ کے طرح کے ساتھ یہ اٹالی کے اوپر چڑ جائیں تب بھی election ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بغلی گلی کھل جائے جس ہے ہم یہ کہیں گے دیکھیں عدالت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے اس لیے اس وقت میرے خیال میں جو judicial restraint ہے وہ مناسب بات ہے میرے نکتہ نظر سے لیکن یہ موجود ہے آپ کو یاد ہوگا کہ توہین عدالت کے دو دو سال بعد آٹھ آٹھ مہینے بعد چھے چھے مہینے بعد یہ سارے کے سارے کیسز پہلے بھی کھلے ہوئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے دن ہی کھل جائے تو یہ یہ کیس ایسا ہے جو proven کیس ہے it is cut dried and slice کیس جو ثابت شدہ کیس ہے اب جو آپ نے کہا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ یہ ان کے موقف میں کیا ایسیت ہے موقف ان کا سمجھنے کے لیے صرف دو نکتے ہیں ان کا پہلا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر جو نوے دن لکھے ہوئے ہیں ان کو کھینچ کے اور ان کو تھوڑا سا الیسٹیسٹی کے ذریعے سے ہم آگے کھینچ کے ان کو اضافہ کر دے جو وہ اضافہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جودی صاحب اور خواہ صاحب کہ پاکستان کے آئین میں ایک دفعہ ایک مارشل ایڈ میٹسیٹر صاحب کا نام آ گیا تھا کہ میں جنرل فلانا خان اس کو نکالنے میں تیس سال لگے تھے پارلیمنٹ کو اس لئے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی کسی کے پاس نہیں تھی اگر ایک قومہ بھی غلط جگہ پہ لگ جائے یا ایک لفظ اور حرف اوپر نیچے ہو جائے تو وہ آپ کلیریکل مسٹیک کے ذریعے سے اس ڈاکیومنٹ کو آت نہیں لگا سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے دی جائے جسا یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دو سو چوبیس آرٹیکل کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں کس کے پاس اتنی اکثریت ہے اور کس میں اتنی اہلیت ہے اور نون لیگ تو جی ٹی روڈ میں بھی آدھے کی پارٹی رہ گیا ہے لاور سے بھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو کون ہے جو پھر دوبارہ آئین بنائے گا انیس سو سیاتر کا یہ بڑا خطرناک دی جیب